بات کسان قرانتی کی کریں گے جسے ختم کرنے کو لے کر آج پھر سرکار اور کسان نیتاؤں کے بیچ بات چیت ہوئی آج ساڑھے سات گھنٹے بیٹھک چلی سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ تر مانگو پر سہمتی بن گئی ہے دو سے تین پوائنٹ پر اب بھی بات اتکی ہوئی ہے اس کے لئے پانچ دسمبر کو دو بجے پھر بیٹھک ہوگی کرشی منتری نے کہا ہے کہ ایم ایس پی کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا نئے قانون میں کسانوں کی پوری سرکشہ ہے کرشی منتری ناریندر سنگھ توبر نے کسانوں سے آندولن ختم کرنے کی اپیل کی کسان نیتاؤں نے کہا ہے کہ سرکار قانون میں سنشودھن کی بات کر رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پورے دن کس طرح سے اس اہم بیٹھک پر دیش کی نظریں ٹکی رہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سڑکوں پر بیٹھے یہ کرانتکاری کسان دن بھار یوں ہی پاور سینٹر کی اور ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہے انگرہ کی آس لگائے آندولت انداتا نیتی نینتاؤں کی چوکھٹ کے اندر سے ہی اچھی خبر کی امید میں جمے رہے دلی میں انٹری کرنے والے ہر ہائیوے پر ڈٹے رہے آڑے رہے بیٹھے رہے تاکہ بھاگے ویدھاتاؤں کو دھرتی پتروں کے درد کا احساس ہو تاکہ سردی سے ساکشات کرتے ہوئے سڑک پر پل پل تاکتے کھیتیہروں کی مانگ پر سکاراتمک ویچار ہو ڈلی کے چاروں طرف ایک ایک ہائیوے ایک ایک انٹری گیٹ پر کسانوں کی ٹولی یوں ہی بیٹھی رہی بیٹھتے وقت کے ساتھ کروڈھت کسانوں کی بھیر بڑھتی رہی کوئی پیدل حضوم بن کر پہنچا انداتاؤں کی طاقت بڑھانے تو کوئی ٹیکٹر ٹرولی لے کر سڑکوں کو جام کر رہا تھا ڈلی میرٹ ہائیوے پر تقریباً 30 سے 40 ٹرولیوں میں بھر کر سیکڑوں کسان پہنچے نئے کرشی قانون کو بھرانتی بتا کر کرانتی کرنے والے کسان ڈلی کے چوہدی کو گھیر کر ڈٹے ہوئے تھے سرکار کے خلاف آواز لگا رہے تھے تو دوسری طرف اندولن کے آٹھویں دن کسانوں کے چالیس نیتہ سرکار سے آخری باتشیت کی امید لیے ویگیان بھون پہنچے بارہ بجے کا وقت تو تیہ تھا تیہ وقت پر بیٹھک شروع ہوئی اپنی مانگوں کے ساتھ کسانوں کے پرتنیتی تھے تو دوسری اور سرکار کی طرف سے کرشی منتری نریندر تومر تھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے پیوش گویل اور سوم پرکاش باتشیت چروع ہوئی سب سے پہلے کسانوں نے ایک ایک کر اپنا درد اپنا ڈر اپنی آشنکاؤں کو مانگ کے روپ میں سرکار کو بتایا باتشیت کا ایک چران پورا ہوا لنچ بریک ہو گیا راؤن ٹیبل پر بیٹھے کسانوں نے سرکاری اندھ کھانے سے انکار کر دیا باہر نکل کر برامدے میں کسانوں نے لنگر لگایا لنچ بریک میں پیوش گویل گرہ منتری امید شاہ کے ساتھ ہاٹ لائن پر بھی جڑے ہوئے تھے باتشیت کے ہر راؤنڈ کے بعد پیوش گویل پلپل کا اپ ڈیٹ گرہ منتری کو دیتے رہے ہر مانگ پر سرکاری افسر نے کسانوں کو ایک ایک چیز سمجھائی ان کی ہر شنکاؤں پر بات کی وقت کی میاد بڑھتی چلی گئے ویجیان بھون کے اندر منتھن چلتا رہا اور باہر دیش بھر کے کسان دلی دربار کی طرف دیکھتی رہے کسانوں سے باتشیت کے بیچ سیاست بھی زور شور سے چلتی رہی سبے سبے سب سے پہلے اس سوبے کے سردار گرہ منتری سے ملنے پہنچے جہاں کے سرداروں نے سرکار کو ایک پیر پر کھڑا کر دیا امید شاہ سے مل کر جب امرندر سنگھ باہر نکلے تو کسانوں سے آندولن واپس لینے کی اپیل کرتے ہوئے بڑی بات کیا کپٹن امرندر سنگھ کے اس ماسٹر سٹروک کی دھمک جالندھر تک سنائی پڑی سیاسی مائلیج لینے کے لیے راج نیتی کے پورو دھا اوارڈ واپسی کا اعلان کر دیا اکالی دل کے نیتا اور پورو مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل نے پادم ویبھوشن واپس کرنے کی گھوشنا کر دیا راج سبہ سانسد سخدیو سنگھ ڈینڈسا نے بھی کرشی کانونوں کے ویرود میں اپنا پادم بھوشن پورسکار لٹانے کا اعلان کر دیا ہے سرکار کی اور سے پوزٹیف فیصلہ نہیں ہونے پر پورو پہلوان اور ارجن اوارڈی کرتار سنگھ تمام سممان لٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں پورو ہوکی کھلاڑی پرگر سنگھ نے بھی کسانوں کے سمرتن میں اوارڈ واپسی کی گھوشنا کیے ہیں ان کے علامہ اور بھی کئی ہستیاں ہیں جو سممان واپس کرنے کے لیے تیار ہیں کسانوں کے سمرتن میں ٹینٹسا صاحب آپ نے بھی پادم اوارڈ واپسی کرنے کا اعلان کیا ہے کیا اس کے بیچے وجہ ہے بجہ تو ہی ہے جو کس میں ہمارے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے دائی مینے ہو چلے ہیں ان کا ابھی تک وہ بورڈر پہ جا کے بھی بیٹھ گئے ہیں پہلے پنجاب میں وہ لڑتے رہے پھر سارے دیش میں آگئے لاکھوں کی تعداد میں وہاں بیٹھے ہیں کسانوں کا سمرتن بڑھتا جا رہا ہے سرکار پر دباؤ بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دن بھر سرکار کسانوں کے ساتھ رہنے کے وعدے دوہراتی رہی کرشی سچیو کے بعد خود کرشی منتری نریندر دومر نے بیٹھک میں کسانوں کے ایک ایک سوال کا جواب دیا ساڑھے ساتھ گھنٹے کی بیٹھک کے بعد جب کرشی منتری بہار آئے تو انہوں نے بتایا کہ کسانوں کی ہر فکر کے ساتھ سرکار ہے مس پی کے معاملے میں لوگ سنکہ کی درشتی سے دیکھتے ہیں لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مس پی چل رہی تھی مس پی چل رہی ہے آنے والے کل میں بھی چلتی رہے گی اس کی آسوستی بھی ہم کسان بھائیوں کو دلائیں سرکار نے دہرائیا کہ مس پی اور زیادہ مضبوط ہوگی پانچ دسمبر کو دو پہر دو بجے پھر سے بیٹھک ہوگی جس میں کسانوں کی باقی مانگوں پر باتشیت ہوگی سرکار نے کسانوں سے کرانتی ختم کرنے کی اپیل کی لیکن کسان اب بھی ساری مانگ پوری کرنے پر آ رہے ہیں دیکھو آج کی جو میٹنگ ہے وہ کافی شانکیپورمہ ہال میں پیسے پہلے جیسے ہوئی ہے پورے ہم نے سارے بلوں پر جیسے سرکار کہتی سی بھی کلی کلی بات پر ہم سے بات کیجئے ہم نے پوری اپنی بات اپنے بشی شگوں سے ان کے دوارہ رکھی ہے اب پانچ دسمبر کا انتظار ہے آپ کو بتا دیں کہ آٹھ دن پہلے کسان پنجاب سے چلے تھے اب بھی دلی کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ سرکار ان کی فریاد سن لے تاکہ ان کے ڈر ان کی آشنکہ کو ختم کرے نیوز ٹاپ نائن روز سڑھے ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار